موسیقی خوبصورت سے فلار کے ساتھ ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں سائپرس وائن کے کافی خوبصورت بلومنگ ہو رہی ہے اور فلار دیکھیں کتنے خوبصورت کھل رہے ہیں تو آج کے ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ جو ہماری پرانی پورٹنگ سائل ہے اس کو کس طریقے سے آپ مٹی کو ریچارج کر سکتے ہیں اور نیا بنا سکتے ہیں بلکل نرسری والی مٹی آپ کیسے تیار کر سکتے ہیں گھر پہ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے چینل پر پہلی بار آ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا امید ہے کہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ ہو رہے گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری پرانی مٹی ہے یہ میرے جتنے بھی پرانی مٹی تھی گملوں میں پڑی بھی اس کو میں نے نکال دیا جتنے میرے پلانٹ ختم ہو گئے تھے ان کی مٹی کو میں نے نکال کے اچھے سے دوپ لگوالی ہے اور اگر آپ کی مٹی جو ہے ویڈرین نہیں ہے تو آپ اس میں جو ہے کنسٹرکشن والی جو سینڈ ہوتی ہے اس کو یوز کریں گے تو آپ کی مٹی بہت اچھے سے ویڈرین ہو جائے گی جو نرسری والے ہوتے ہیں ان کی مٹی نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ ان کی چلتی رہتی ہے مٹی اور نئی مٹی آتی رہتی ہے اس لئے ان کی مٹی جو ہے ویڈرین ہوتی ہے بھل مٹی ہوتی ہے اس میں صرف کاؤ ڈنگ وہ یوز کرتے ہیں اس میں سینڈ وغیرہ پہلے سے آرڈی ملی ہوتی ہے کیونکہ وہ دریائی مٹی ہوتی ہے تو اگر آپ کے پاس بھل مٹی نہیں ہے تو اس میں آپ یہ کنسٹرکشن والی سینڈ یوز کر سکتے ہیں کوکو پیٹ یوز کر سکتے ہیں اس سے آپ کے مٹی جو ہے ویڈرین ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری مٹی ہے اس میں میں یہ سینڈ ڈالوں گی اس سے مزید جو مٹی ہے میری ویڈرین ہو جائے گی جس میں آپ سبزیوں کے بیج بھی لگا سکتے ہیں پھولوں کے بیج یا آپ کوئی پلانٹ ٹرانسپلانٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں بھی آپ اس کو ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں جتنی آپ کی مٹی ہے اس سے جو ہے تھوڑی سی کم آپ کاؤڈنگ ڈال لیں آپ کی مٹی جو ہے بلکل بہت اچھے سے تیار ہو جائے گی یہ کاؤڈنگ جو ہے یہ میں نے باریک کہیے ہوئی ہے اس کو تھوڑا سا میں نے چھان لیا تھا تاکہ جو موٹی موٹی ہے وہ نکل جائے اور جو باریک ہے وہ ہمارے مٹی کے اندر اچھے سے مکس ہو جائے اس کے اندر فنگس کو ختم کرنے کے لیے اس میں آپ فنجی سائیڈ یوز کر سکتے ہیں اگر فنجی سائیڈ نہیں ہے آپ راک یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ حلدی کو یوز کر سکتے ہیں حلدی بھی بہت اچھا فنجی سائیڈ کا کام کرتی ہے اس کے ڈالنے سے آپ کے مٹی کے اندر جتنے بھی چونٹیاں وغیرہ ہیں وہ نہیں آئیں گی اور اگر کوئی فنگس وغیرہ لگی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد اس کو آپ اپنے گملوں میں بھر لیجئے اور چاہے تو آپ نے اگر کوئی پلانٹ کو ٹرانس پلانٹ کرنا ہے اس میں بھی آپ اس کو مٹی کو یوز کر سکتے ہیں آپ کی مٹی بہت اچھے سے تیار ہو جائے گی یہ جو مٹی میں نے پہلے نکالی ہے اس کو میں نے پہلے اچھے سے دو سے تین دن دھوپ لگوا لی تھی اور اس کو میں نے ریڈی کر لیا تھا تاکہ جتنے بھی فنگس وغیرہ آپ کی جتنے بھی مائکروبس ہوں گے اچھے والے وہ ختم ہو جائیں گے اور آپ کی مٹی کے اندر نیوٹرنس کی وہ زیادہ کمی ہو جائے گی تو یہاں پہ جتنے بھی میری مٹی ہے اس کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا اب اس میں آپ چاہے تو سیڈلنگ بھی لگا سکتے ہیں جو ہماری سردیوں کے بیج لگنے وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں کوئی پلانٹ کو آپ نے ٹرانس پلانٹ کرنا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں یا آپ نے کوئی بھی سیڈلنگ لگانی ہے تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں یہ ویجی ٹیبلز کے لیے فلاورنگ فروٹنگ پلانٹ کے لیے بہت اچھی آپ کی مٹی تیار ہو جائے گی کوئی بھی چیز میں نے باہر سے ابھی تک نہیں پرچیز کی یہ میری پرانی ہی مٹی تھی اور کاؤڈنگ جو تھی میرے پاس پڑی ہوئی تھی آپ اس میں کچن ویسٹ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کاؤڈنگ نہیں ہے پتوں کی خاد ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں جو بھی چیز آپ کے پاس سویلے بل ہے آپ وہ ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ جب آپ نے پورٹ بھرنے ہیں میں ہمیشہ ایسی طریقے سے پورٹ بھرتی ہوں یہاں پہ یہ میرے گارڈن کا جتنا بھی ویسٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پرانے جتنی بھی پلانٹ ختم ہو گئے ان کو میں نے نکال دیا تھا اور اس روپ میں میں نے ان کو ڈرائے کر لیا تھا پاکے ایک دفعین کے اندر جو ایکسٹرا مویسٹر ہے وہ ختم ہو جائے اور جتنے بھی یہ میرے گارڈن سے نکلے ہوئے ڈرائے پتیاں ہیں اوڈوں کی یہ میں نیچے ڈال لوں گی اس کے علاوہ آپ کے جو کچن کا ویسٹ نکلتے ہیں آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس میں آپ نے کوئی بھی پکیوی چیز نہیں ڈالنی یہاں پہ دیکھئے یہ انڈے کے چھلکے ہیں ان کو میں نے اچھے طریقے سے واش کر لیا تھا اور دوپ میں ان کو میں نے ڈرائے کر لیا یہ ایسے جو پتے وغیرہ نکلتے ہیں یہ دیکھئے ان کو میں نے اس طریقے سے رکھا گیا یہ یہاں پہ ہی پڑے پڑے گلنا سرنا شروع ہو گئے ہیں یہ ایک لیئر آپ لگا لیجئے اور اس کے بعد آپ اپنی مٹی کی ایک لیئر ان کے اوپر ڈال دیجئے اس سے آپ کو جب آپ کوئی بھی پلانٹ لگائیں گے یا آپ سیڑ لگائیں گے تو آپ کو بار بار کم سے کم تین سے چار مہینوں تک آپ کو دوبارہ سے کوئی بھی کھار ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کی مٹی اتنی اچھے سے ویلڈرین بنی ہے اور نیچے جو آپ نے گارڈن کا ویسٹ یا کچن کا ویسٹ ڈال ہے اس سے آپ کی جو نئی مٹی تیار ہوگی وہ بھی بہتی رچ سوائل آپ کی تیار ہو جائے گی تو اس طریقے سے آپ نے پوٹ بھر کے رکھ لیجئے جب آپ نے سیڑ لگانی ہے یا سیڑ لگانی ہے ویجیٹیبلز کے فلاورنگ پلانٹ کے یا پھر آپ نے کوئی بھی پلانٹ ٹرانس پلانٹ کرنا ہے تو آپ اس کو آرام سے کر سکتے ہیں اور آپ کی مٹی جو ہے بلکل تیار ہو جائے گی نیچے جو ہے آپ کی جو نئی خات بنیں گی مٹی بھی آپ کی نئی بن جائے گی آپ کو مل جائے گی اور اوپر سے آپ کو دوبارہ سے بار بار جو فٹیلائزر ہے وہ بھی نہیں دینا پڑے گا تو اس طریقے سے آپ اپنی مٹی کو جو ہے بلکل نیا بنا سکتے ہیں نرسری جیسی مٹی کو جب آپ مٹی اچھی بناتے ہیں تب آپ کو آپ کی ویجیٹیبلز کے اوپر اچھی فروٹنگ اور فلاورنگ ملتی ہے اور آپ کے پلانٹ کی گروتھ بھی اچھی ہوتی ہے تو اس طریقے سے آپ جو ہے اپنی مٹی کو ریچارج کر سکتے ہیں پرانی مٹی کو آپ جو ہے نیا بنا سکتے ہیں جس سے آپ کے پلانٹ کے اوپر اچھے سے فلاورنگ بھی ہوگی اور آپ کے پلانٹ کو اوپر جو ہے فروٹنگ بھی بہت اچھے سے آپ کو ملے گی اگر آپ نے ویجی ٹیبلز لگا رکھی ہیں تو بس آج کے لئے اتنا ہی امید ہے کہ آج کے ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ ہو رہی ہوگی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور نئے ویڈیو کے ساتھ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی